بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حفاظت کے لئے تو ہم تیار رہتے ہیں چوکنہ رہتے ہیں اور جو جو ہم کو مطلب فروڈ کرنے کے لئے آ رہا ہے اس سے ہم چوکنہ رہتے ہیں لیکن ایک حفاظت ہے وہ اندر کی حفاظت کرنے چاہیے اس سے ہم بچ نہیں سکتے کوئی بھی شخص بچ نہیں سکتا وہ کس سے حفاظت ہے کوئی نظر لگاتا ہے کوئی خسد کرتا ہے یا شیطان سے بھی حفاظت وہ اگر ہم کو نقصان پہنچانے آئے تو ہم اس سے حفاظت ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ چاہے ظاہری بھی ہم نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ ظاہری کر سکتے ہیں لیکن بات ہی نہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے شیطان سے حفاظت ہم کو کس طرح ہوتی ہے شیطان تو ہمارے لگوں کے اندر بھی جاتا ہے کوئی نظر ہم کو لگاتا ہے تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے نظر بھی لگاتا ہے یا کوئی حسد کرتا ہے تو ہمارا پورا کیا ہوا محنت کیا ہوا پیسہ محنت کیا ہوا پروپٹی پورا ہمارا کیا ہو جاتا ہے چلے جاتا ہے کسی کی نظر سے کسی کے حاسد سے بغض سے یا شیطان کے نقصانات سے اس کی حفاظت کے لئے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ عمل بتائے ہیں وہ ہم مشاہ اللہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا کہ ہماری حفاظت ہو جائے گے غیب سے اللہ بدا حفاظت کرے گا بس ہم وہ حفاظت کا وہ کیا مطلب ڈھال ہم وہ ڈھال لگانا چاہیے حفاظت کا ظاہری تو ہم ڈھال لگاتے ہیں یا ہمارے پاس پیسہ آئے وہ لاکر لگاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں وہ ظاہری چیزیں لیکن اندر جو نظر نہیں آتے غیب کے اندر ہے اس سے حفاظت کے لئے بھی ڈھال ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھال بتائے قرآن کا جو لات دو سورہ ہے نا اس کے اندر دیکھو اگر اس کی ہم تفسیر کے اندر اس کا مطلب کیا ہے اس کو ہم توڑا سوچیں گے تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے اعوذ باللہ من شیطان رجیم خلع اعوذ بالفلق میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں من شر ما خلق تمام مخلوقات کے شرطے و من شر غاز سخن ازا و خب اس اندھیری رات کے شرطے جب اندھیرا چھا جائے و من شر نفاس آتی فلوخت ان جادو کرنے والوں کی شرطے جب وہ جادو کرتے ہیں یا جھاڑ پوک کرتے ہیں و من شر حاسد ان حاسد کرنے والوں کے شرطے جب وہ حاسد کرتے ہیں اسے ہم کو حفاظت فرم اور خلع اعوذ بالفلق میں بھی یہی ہے خلع اعوذ بالفلق ناس میں لوگوں کے رب کی ملک ناس لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں من شر الوسواس الخناص اور وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شرم ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور جو لوگوں کے من شر الوسواس الخناللزی یوسویسو فی صدور ناس من جھننتی والناس چاہے وہ انسان وہ یا جھننت ہو دیکھو اگر یہ ڈھال یہ ڈھال ہے ہمارے اس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی تو ہماری پروپرٹی ہمارے جان مال پورا حفاظت اللہ تعالیٰ کرے گا غیب سے یہ سب سمجھنے کی بات ہے یہ سیکرٹ چیزیں ہیں یہ چیزوں کو ہم اگر دھیان کے ساتھ توڑا غور و فکر کر کے یہ چیزیں ہم کریں گے تو کیا ہے ظاہری بھی ہماری حفاظت اور اندر سے غیب سے بھی ہماری حفاظت ہو جائے گی ہنڈر پرسن حفاظت ہو جائے گی اس لئے کیا ہے یہ حفاظت کی چیزیں ہیں اور حفاظت کر کے ہم کوئی اتمنان نٹھنا چاہئے بس اللہ کرے گا ابھی پکا یقین کرے گا جیسے ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کیا گھر کے اندر گھر جل رہا ہے دو تین لوگ آ کر کہے کہ آپ کا گھر جل رہا ہے انہوں نے فرمایا میرا گھر نہیں جل سکتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عمل دیا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو میری حفاظت ہو جائے گی تو کیا ہو گیا ان کا گھر پوری بستی جل گئی لیکن ان کا گھر بج گیا یہ ہے یقین اللہ کے اوپر اس یقین کے ساتھ ہم یہ حفاظت کی چیزیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارے زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور مرنے کے بعد بھی آسان ہو جائے گا کیوں ہم نے حفاظت اللہ سے لیا ہے اسی کا ہے مرنے کے بعد بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا تمہاری پریشانی دھول کرنے والا یہ کون ہے اسی کا انٹیان ہے دنیا کے اندر بھی اسی کا انٹیان مرنے کے بعد بھی اسی کا سوال کیا جائے گا اور عالمِ عربہ کے اندر بھی یہی سوال تمہارا رب پرورش کرنے والا پون ہے اس لئے یہی فارد کی چیزیں ہیں انشاءاللہ دھیان کے ساتھ اس کو انشاءاللہ